آج ہم اسلامیک ٹاپک میں ایک انٹرنیشنل کانٹروورسی کو لے کر آئیں گے جیسے کیا چیز سننے میں آ رہی ہے آپ کو لوگوں میں نیوز آ رہی ہیں میڈلیز سے کہ محمد بن سلمان ایک نیا کعبہ بنا رہا ہے کعبہ آف ایٹرگوز تو سعودی عرب کے حکومت جوہر یاد کے اندر بنانے جا رہی ہے دوسرا کعبہ دیکھو کعبت اللہ کی سٹرکچر میں نہیں بناتا مسلم سمودائے کا کہنا ہے کہ پرنس سلمان انٹرٹینمنٹ کے لیے دوسرا کعبہ بنا رہے ہیں جو ان کی دھارمک بھاوناوں کے ساتھ سیدھا سادھا کھلوار ہے آج کل جو سوشل میڈیا پہ کی جاتی اس کی وجہ بنیادی ہیں یہ کانٹرورسی اتنی بڑی ایک اور کارن کی وجہ سے ہوئی اس پر کافی لوگ شاید وشواس نہ کریں مگر ناج شیطر میں ایک بھوشش وانی کی گئی ہے کہ ایک دن شیطان کے سینگھ نکل آئیں گے اگر یہ مقاب بنا دو تو دوسری طرف کچھ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ سازش ہے سعودی عرب کی پہچان مکہ میں بنے کعبہ سے ریاد میں شفٹ کرنے کی تو یہ باتیں سن کر کبھی حسی بھی آتی ہیں یاروں کیا سعودی حکومت ایک نیا کعبہ بنانے جا رہی ہے یہاں پر مرزا بیگ نے لکھائیں کہ سعودی دو لینڈ آف فتنا این دجال ناؤ کنسٹرکٹنگ انہذا ریپلیکیشن آف کعبہ کالنگ اٹ مقاب اب سوال یہ ہے کہ مسلمان آخر اس کو دیکھ کر کیوں بھرک رہے ہیں دوستو ہر بار کی در آج کے اس اپیسوڈ میں بھی میں آپ کے لئے ایک بہترین اور ایک انٹریسٹنگ ٹاپک لے کر آیا ہوں آج ہم اسلامیک ٹاپک میں ایک انٹرنیشنل کانٹروورسی کو لے کر آئیں گے دوستو بہت ہی انٹریسٹنگ رہے گا آج کا اپیسوڈ اور اس اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ مہمان رہیں گے خاص مہمان رہیں گے آپ سبی کے فیورٹ محمد قازم صاحب آئیے ہم ان کا پھر سے یہاں پر استقبال کریں گے قازم بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم کیسے ہیں شے کیا حال ہے الحمدللہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج کے اس اپیسوڈ میں ہم ایک انٹرنیشنل ٹاپک کور کرنے والے ہیں کچھ ہمارے ناظرین شاید سمجھ بھی گئے ہوں گے کیا ٹاپک آنے والا ہے بہت دنوں سے ہم ایک لفظ سن رہے ہیں مکاب 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 پروجیکٹ مکاب جو کہ سعودی عرب کا ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگوں کو کچھ ہکایت ہیں کچھ کمپلینز کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ لوگوں کے مسکنسپشنز ڈاؤٹس وغیرہ ہیں تو مجھے لگا کہ اس ٹاپک کو بھی ہمارے شو میں کور کرنا اچھا رہے گا جو کہ بہت ہی ایک بڑا ایک کانٹروورسی بن رہا ہے اس کے بارے میں شیخ اگزیکٹلی یہ کیا چیز ہے مکاب پروجیکٹ اور لوگ اس کے بارے میں اتنا زیادہ کیوں بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک شکایتی انتاز میں مطلب اس کے بارے میں کچھ کمپلینز ہیں جس سے ان کو کچھ ٹھینس پہچا ہے سعودی عربیا کے اوپر ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مطلب کہ پروجیکٹ سے بھی زیادہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کانٹری پر لوگ کچھ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں یہ اگزیکٹلی کیا چیز ہے مطلب کہ وہ پروجیکٹ مکاب کو ایک ذریعہ بنا کر ایک کانٹری پر ٹارگٹ کرنا یہ کتنا صحیح ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی نبینا محمد دیکھیں جو سوال آپ نے کیا ہے مکاب کے بارے میں سوشل میڈیا پر میں نے بھی کچھ اس سے متعلق جو سو قبریں پڑی تھی اور مجھے ایسا لگا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکاب کا جو سٹرکچر ہے اس کا سٹرکچر کعبت اللہ کی طرح ہے اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے جیسا کعبہ مکاب وکیبلری میں یہ سارے ورڈ سیملر ہیں اس ورے سے لوگوں کا یہ ایک ویو ہے جو میں نے پڑھا شاید اسی ویو کے بیس پر لوگ جو سو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک اور کعبہ سعودی عرب کے ریاد مقام پر بنایا جا رہا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے یہ ایک بیسک بات چل رہی ہے تو یہ باتیں سن کر کبھی ہسی بھی آتی ہیں لیکن حسنہ اس نے نئے چاہی کی کیونکہ سامنے والے کے پاس ایک تو علم کی کمی ہے نہ جو سو دنیاوی معاملات کے اندر کس طریقے سے انٹرنیشنل پروجیکٹس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور کیسے کانسپٹ کے بیزڈ پہ انٹرنیشنل پروجیکٹس کی فانڈیشن رکھی جاتی ہے یہ معلومات بھی نہیں ہے پلس اگر دین کی معلومات مضبوط ہوتی تو اس سوال اٹھنے کا تو وہاں پر سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا دیکھئے پہلی چیز یہ ہے کعبت اللہ کے جیسا ایک اور کعبت اللہ بنانا مطلب یہاں ایک انٹینشن اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ عبادت کہ تواف جو کعبت اللہ میں ہوتا ہے یہ خاص عبادت ہے جو دنیا میں کسی جگہ پر نہیں ہوتی اور ویسے ہی کعبت اللہ بنانے کا مطلب اگر آپ یہ ہیں کہ ریاد میں اب اس مقعب کا تواف کروائیں گے کیا یہ مقصد ہے ایسے تو نہیں ہیں اگر اس کو ایسے سمجھا جاتا تو دو باتیں ہیں جو مسلمانوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اگر مقعب کا انٹینشن سیکنڈ کعبت اللہ ہے لیکن اس کے لئے عبادت وہاں ضروری ہے تواف وہاں ضروری ہے تو سورة الفیل میں جہاں اللہ تعالی نے ان یمن کے لوگوں کے بارے میں فرما ابراہ بادشاہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائے سے کچھ وقت پہلے اسے پتا چلا تھا کہ لوگ کعبت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس نے ایک اور کعبت اللہ یمن کے باز بنا دیا تھا اور لوگوں کو وہاں تواف کے لئے بلایا کرتا تھا عبادت کے لئے بلایا کرتا تھا تو مکہ میں کیون جاتا ہو یہی پر اسی علاقے میں کلو عرب کے تو یہ عرب کے لوگوں کو بات ایسی دکھی کہ کعبت اللہ کی جو سو بیزدہتی والی بات اور ڈسرپسٹ والی بات ہوگی تو اس نے ایک جو سو کام اس کعبت اللہ کو جو ڈبلیکٹ بنا لیا تھا اس نے اس کی عظمت گرانے کے لئے اس نے کام کیا جس کے بدلے میں اب ابراہ بادشاہ کو غصہ آیا اور یہ کہا کہ وہ کعبت اللہ کو توڑی دوں گا تو حبشاہ سے ہاتھی بڑے بڑے لے کر اور بڑی پہنچ کو لے کر مکہ اٹیک کرنے چلا اس اراد ہے اسے کہ کعبت اللہ کو توڑ دے گا اب کعبت اللہ کی جو عظمت ہے اس کا جو مقام ہے جو سٹیٹس ہے وہ اللہ عز و جل کے خریب ہے اب وہ سٹیٹس کا علم جب تک نہیں ہوگا جیسے وہ لوگ مکہ کے قریب بھی نہیں بہت قریب بھی نہیں ایک علاقے پر پہنچے صرف اللہ کے حکوم سے چوڑیوں کے برڈز کے ایک فلاک گروپ جسے کہتے ہیں اس کو عربی میں مولیں گے ابابیل ابابیل کو اللہ نے بھیجا ان کی چونچ میں ایک دانہ دے کر وہ پتھر وہ گرداتے تھے اور وہیں مر جاتے تھے وہ لوگ معاملی دانے کا مخابلہ نہیں کر سکے تو پھر اللہ کے گھر کو توڑنے کی کیسی بات ہے وہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی تو اگر وہ سیکنڈ کعبت اللہ بن رہا ہے تواف کے لئے وہاں بلائے جا رہا ہے جو کہہ نہیں تو پھر سورے فیل لوگوں کو علم ہو جانا چاہے اور اتمنان میں ہو جانا چاہیے کہ یہ کام پھر ہو کر رہے گا علیکن وہاں تو عبادت کی بات ہے نہیں یہ مکہ میں اور وہ ریاد میں ایک انفر سٹرکچر ہے سعودی عرب میں مقاب کے سٹرکچر کی طرح جو کیوبیکل شیب ہیں اور کئی سٹرکچرز ہیں میں اور آپ انڈیا میں کئی ویسے کیوبیکل سٹرکچرز ہم یہاں بھی بتا سکتے ہیں نہیں ہے کیا کسی بھی انٹرنیشنل لیور پہ جب کوئی سٹرکچر کا فانڈیشن رکھا جاتا ہے اس کے پیچھے کانسپٹ ہوتا ہے یہ کانسپٹ کے بیس پہ ہم کو یہ بنانا ہے دیسے دوبائی میں ایکسپوٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہوا تھا اور ایک بڑا سا وہاں پر سمجھیا اب ایک ہر ٹائپ بڑا وہ بنایا گیا تھا جس کے اندر پروجیکٹرز بڑا لگائے گئے تھے اس کا کانسپٹ کیا تھا عربی میں کانسپٹ ہے ان کے پاس ایک کڑے کا جو ہاتھ میں عام طور پر پین لیتے ہیں سر پر پین لیتے ہیں اس کے بیس پہ سارا انفرسٹرکچر بنایا گیا یہاں جو مقاب بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک کانسپٹ ہے ان کا رہنے دیجئے رہی بات وہ ایک چاہے شاپنگ مال کی طرح استعمال ہوتا ہوگا ایڈوکیشن سیکٹرز وہاں پر جو سو کچھ لائے جاتی ہوں گے کمپنیز کے لیے وہاں پر جو سو پرویجن دیا جاتا ہوگا ٹوٹل لیول پر کمرشل اور انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے وہ لیکن اس کو دیولپمنٹ یا سمجھیں گے دیکھو کعبت اللہ کی سٹرکچر نہیں بناتا اگر آپ دیکھیں گے یہ بیلڈنگ کی طرف جس پر ہم ہیں یہاں اڈوپی میں آپ دیکھیں اس کا سٹرکچر سیم ہے یا نہیں ہے کیوبیکل ٹائی بھی سٹرکچر ہے اس کا بنیاد ہی ہے ویوز گین کرنا لوگوں میں ایسی غلط بات کو دال دینا غلط انداز میں لوگ اس کو صحیح سمجھ کر دیکھنے لگے دیکھنے لگے دیکھنے لگے اتنا دیکھنے لگے کہ اس ویوز کی وجہ سے آپ نے یوٹیوب پر جو مونیٹائیڈیشن کا بٹن آن کیا ہوا ہے پیسہ آپ کے اکانڈومی گرتا جائے لیکن اس سے کتنی بڑی غلط فہمی آپ دوسروں کیلئے دے رہے ہیں اس سے آپ کو نینوچی بات پھیلا رہے ہیں دوسری امپورنٹ بات ایز این انڈین میں انڈیا میں ہوں انڈیا میں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ہم بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کے بات کر رہے ہیں الگ بات ہے سعودی عرب ہویا دوسرا کوئی بھی ملک و دنیا کا وہاں کچھ بھی بنتا ہوگا اس سے ہمارا کیا تعلق وہاں کی گورنمنٹ کا اٹھرم کیا ہوا بات وہاں کی گورنمنٹ کو بولتے رہیں گے وہاں پر آپ سے اور میرے سے اور ہندوستان میں جتنے بڑے سکولرز ہیں ان سے بڑے سکولرز وہاں موجود ہیں ان کا حق بنتا ہے میرے اور آپ کا کیا حق بنتا ہے وہ تو نہیں تو لہذا وہ نہیں بات کر رہے ہیں اس ورے سے نہیں کہ وہاں حکومت سیڈر کر وہ کانفیڈیٹیو ایسا نہیں ہے ان کو پتا ہے کہاں پر جو سو بات کرنا ہے کہاں پر بات نہیں کرنا ہے تو لہذا اب اگر یہ بات کہی کہ دیکھو مقاب کے بارے میں اگر ہم یہ ویڈیوز بنانا رہے ہیں شاید آپ یوٹیوب کے کمیٹس میں دیکھئے کچھ کمیٹس ایسے بھی آ گئے ہوں گے یا آ جاتے ہوں گے اس میں کہا گیا دونوں پرو سعودی ہیں یہ دونوں جو سو سعودی رب کی تائید والی بات کر رہے ہیں سوال آپ کا تھا جواب ہم دے رہے ہیں آپ نے سوال کیا ہم نے جواب دیا ہم جواب دیتے پرو سعودی ہوگے کیا ہم کو نہ سعودی عرب سے تعلق ہے نہ دنیا کی کسی ملک سے تعلق ہے کچھ بھی ڈیسیشن لینے دو کچھ بھی کرنے دو لیکن اعظم مسلم آپ سے بھی تعلق رہے گا ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں سے بھی محبت رہے گی سعودی عرب میں رہنے والے مسلمانوں سے بھی محبت رہے گی اگر آپ غلط بات کو پیش کر کر پھر آپ سوال بھی کر رہے ہیں آپ سونیں پھر آپ کے اندر جواب سننے کی طاقت بھی نہیں ہے پھر آپ سوال ہی مت کریے لوگوں کو گمراہ کرتے جائیں اور وہ گمراہ کرنے کی وجہ سے جو عذاب ہوگا پھر عذاب سے بھی ڈرنا پڑے گا جی شیک آپ جس طریقے سے یہاں پر جواب دے رہے ہیں یہ سولی ایک پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے طرف جا رہا ہے مقاب تو وہ اور ہم یہاں پر اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں کچھ لوگ الگ الگ طریقے سے جو جوٹے بیان بھی دے رہے ہیں اس کے بارے میں اب جب آپ اس انداز سے جب جواب دیتے ہیں تو آپ کا کیا یہاں پر بیس ہے یعنی کہ کیا آپ کنٹری کے طرف ایک سپورٹ دکھا رہے ہیں آپ کے جواب کی ذریعے سے میں یہ سوال اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جہاں پر سعودی عرب کا تھوڑا سا بھی اگر ہم سائیڈ لے لیں تو ایسا سوال کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے سعودی عرب کو سپورٹ کرنے کا کچھ ٹھیکہ لے کر رکھا ہے کیا مطلب یہ خاص کر کے ایسے پروجیکٹ ڈیولپمنٹس اور انفرسٹرکچر سے ریلیٹیڈ ایسے بہت سارے باتیں آئے ہیں تو ایسا سوال جب آپ سے جب لوگ کرتے ہیں تو آپ کیسا کیسے کنونس اگر سوال ایسا آتا کہ آپ سعودی عرب کے سپورٹ میں بات کر رہے ہیں کیا اگر ایسا ہوتا تو ان کے یہ غلط ویڈیو بنانے سے پہلے میں خود ایک ویڈیو بنا دیتا سائیڈ میں مقاب کو اتار کر دیکھو اتنا اچھا پروجیکٹ یہاں پر آ رہا ہے تب آپ کہہ سکتے تھے کہ جیسے میں سعودی عرب کے سپورٹ میں بات کروں گا سعودی عرب سے اب اگر سیون ونڈرز آف ورلڈ میں پیریس کے اس ٹاور کو بھی لیا جاتا ہے تو کیا پرو پیریس ہو گئے ہیں سیون ونڈرز آف ورلڈ میں اگر کوئی اور کنٹری کے کسی مانیومنٹ کو لیا جاتے تو آپ پرو اس کنٹری ہو گئے کیا سوال آپ کا ہے ہم تو ایسی چیزوں پر توجہ نہیں دیتے لیکن مسلمان ہونے کے ناتے ایک محبت تو رہے گی خاص طور پر سوالات اٹھتے مارکٹ میں اس وجہ سے ہیں کیونکہ سعودی عرب کنٹری میں مکہ اور مدینہ ہیں لوگ وہاں حج عمرے کے لئے جاتے ہیں تو اس حکومت کی جو خدمت ہے حج اور عمرے کے موقع پر اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں دلوں میں ان کی خدمت کی وجہ سے محبت ہے اور یہ محبت پہلے سے ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی جو مشرقین حاجیوں کی خدمت کرتے تھے تو ان کے لئے گرمی کے دنوں میں اور سردی کے دنوں میں دوسرے ملکوں میں تجارت کرنے کے لئے جانے کے لئے فری ویسا تھا روک تھام نہیں تھی ان کے لئے کس وجہ سے کیونکہ حاجیوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے تو جو خدمت کرتے ہیں حاجیوں کے لئے پروویجن بھلے پیسہ لے رہے ہوں گے کرڑو لے رہے ہوں گے لاکھوں روپیہ لے رہے ہوں گے لیکن آپ کو سرویس ہو دی رہے ہیں وہ سرویس کی وجہ سے جو حاجیوں کو کرتے ہیں کئی نہ کئی دل میں محبت ہوتی ہے اور مسلمان کے اکیبے لوگ خدمت کرتے ہیں اب اس محبت کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ کوئی بیلڈنگ بھی نہ بنائیں وہ کوئی کار بھی نہ خریدیں وہ کوئی پیلیس بھی نہ بنائیں آپ کو کیا کرنا ہے ان سے اور مجھے کیا کرنا ہے ان سے کچھ بھی بنانے دیجئے کچھ بھی کھانے دیجئے اب آپ کا تصور یہ ہے کہ وہ حج اور عمرہ کرنے کے لئے مکہ اور مدینہ جب اللہ تعالیٰ سعودی عرب میں ان کو دیئے تو کوئی دوسری چیز بنانا ہی نہیں تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا حج اور عمرہ کے لئے تو آپ بھی جاتے ہیں اب حج اور عمرہ جانے کے بعد آپ جتنی سادگی زندگی میں آ جاتے ہیں حیرام کی حالت میں پھر پلٹ کر آنے کے بعد شادیوں میں ناش گانا بھی بند کر دیجئے آپ اپنی طرف نہیں دیکھیں گے صرف ان کی طرف دیں گے ان کو دیکھو ہی مدوئی کچھ بھی کرنے دیجئے ہم کو اس سے کیا تعلق ہے وہ بھی مسلمان ہیں آپ بھی مسلمان ہیں غلطی ہوگی آپ میں تو میرا اور آپ کا خیم اپنے آپس میں ایک دوسرے کو سلا کر لیں وہاں کچھ غلطی ہوگی مجھ سے آپ سے اور ہندوستان کے سب سے بڑے سکولر سے بڑے سکولر وہاں بیٹھیں ان کی ذمہ داری یہ بولنا ہماری ذمہ داری زیادہ حق ان کا بنتا ہے تو ناظرین دیکھا آپ نے کس طریقے سے لوگ ایک پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے نام پر بھی یہاں پر کانٹروورسیز کھڑا کرنا چاہتے ہیں یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا ایشو ہے لوگوں کے اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو لوگ کچھ بات کرنے لگتے ہیں لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ اور صحیح authenticity کے ساتھ ہم اس کے بارے میں جانے اور اس سے related جو misconceptions جو فیل رہے ہیں اسے ہم دور کرنے کی کوشش بھی کریں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ اس clip کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں گے اور لوگوں کے misconceptions کو دور کریں گے ہمارا ساتھ دیں گے اس میں انشاءاللہ تو یہاں پر ہم اس show کو ختم کرتے ہیں میں ہمارے آج کے خاص مہمان محمد قاظم صاحب کا بہت شکریہ ادھا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ شیخ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے ایسے ہی بہت سار انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے آپ کے پسندیدہ شو کہیے جناب دیجے جواب سیزن ٹو میں تب تک آپ سبھی لوگ اپنا خیال رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ